یہ اتنی یقینی خبر ہے یہ بھی ہماری صحیح ہے ان کے اندر موجود خبر ہے حضرت مسیح آئیں گے اور وہ کوئی مثیلیں مسیح نہیں ہوگئے بقول غلام امالتادیانی لعلت اللہ علیہ کے مثیل نہیں ہے اصل اسیل اصل جو ہے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام سلام وہ ناظر ہوگی یہ دو جو ہیں ان کا صدار ہوگا بہت مؤسس لیکن بارہ یہ ہونا ہے اب اس سے پہلے جو ایک معاملہ ہے وہ ہے ملاحب بڑی بڑی جنگوں کے تذکرہ موجود ہے حادث میں کتاب الملاحب باقیدہ پورے پورے باب ہے اور ان ملاحب کے اندر اس میں دو نتیجہ نکلنے والے میں تفصیل بنی جا سکتا یہ بات ہے یہ ساری حدیثیں اس وردہ دیان نہیں کر سکتا آپ کو میری کس کتابیں مل جائیں گی باقی حدیث کی کتابوں میں تفصیل تھے پڑی بلکہ ہم نے اس ورے ایک علاقہ سے کتاب چاہیے بھی اکشائے کیا تھا وہ اس ور موجود نہیں آؤٹ او پرنٹ سے لیکن اس کے اندر موجود ہیں حدیثیں وہ موجودہ مسلمان مضمومتوں کے ماضی حال اور اس سے دیں اس میں جو ہے یقین کے ساتھ جان بھیجے بہت بڑی جنگیں جن میں نمبر ایک بہت بڑا مکسان ہوگا مسلمان ہوگا بہت بڑا عذاب آئے گا اللہ کا مسلمان ہوگا لیکن اس کے بعد بلکل خاتمہ ہو جائے گا یہودیت کا یہود ختم اور عیسائی مذہب بھی ختم دونوں باطن بڑی ہمی بسی کیسے گوانگ کر لیں ہم عیسائیوں کی طاقت ان کی ایٹم قوت ان کے فلان ان کے مزائل ان کے ہتھیار ہن آئی اللہ کی قدرت سے کچھ بائی نہیں اللہ کی قدرت سے اگر چودہ سو برس قبل جو ہے تئیس برس میں انقلاب آگئے جو ہے دن نمائی آرم میں آج یہ ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت تو یہ ہونا ہے تین ملاحی میں جیسا کہ میں نے ایس کیا دو کام ہونے ہیں کیوں سمجھ گئے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا کہ یہودی بھی اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتے ہوئے اب تیسری مرتبہ جو ہے پچھلی سنی کے آغاز سے ان کی پتن ہی درہا اوپر چڑھئی ہے انیس سو سترہ میں بات سوڑنا نیکمیریشن انیس سو اٹھاریس میں اس اسرائیل سائیم ہو گیا انیس سر سٹھ میں اس کی توفیہ ہو گیا جس پتن چڑھی ہوئی ہے امت مسلمہ کی پتن بھی کرنی شروع ہوئی امت مسلمہ بھی اور اسلام بھی وہ پچھلی مرتبہ بھی بیان کر چکا ہوا اس کا پہلا فیش کیا تھا آزادی کی تحریک ہے پھر علماء کا رول ہے کہ اسلام کا تحفظ کرتے ہیں جیسے دو فتنوں کا میں نے ذکر کیا فتنہ انکار حدیث اور فتنہ ختم نبوت کا یہ جو نفیق کی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے علماء نے ان کا رول بہت اشاردار ہے انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور تیسری پھر ہے کہ اصل دین کے احیاء کی ایک جدو جو ہوتا جس کے بارے میں نے آپ شرف کیا تھا یہ برے صغیرے حفاظ کو ہلت کے اندر اس میں جو ہیں علماء اقبال مولانا ابو کلام آزاد مولانا ابو العلاء موضوعی اور پھر ہماری تنظیم اسلامی یہ ایک لائن ہے اس کو سلسلتوں زہب کہہ لیں اس کی طرف ابھی لوگوں کا کتنا رجوع نہیں ہے لہا کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں لیکن ہر چھوٹی شئے ہی تو بڑی مگتی ہے ہر بڑی شئے کبھی چھوٹی ہی ہوتی تھی اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے حضور کو اگر دس برس میں مولشو سو آدمی ملے تو ہم کونے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو اب تک کامیابی ہاتھ سے مجھانی چاہیے تنجھے اس میں وقت لگے گا اس میں کیوں ہی نہیں یہ سارا یہ معاملہ ہے اب اس میں آخری مرحلہ جو ہونے والا آپ دو جنگوں کا مجھدی ذکر آپ سے کرتا ہوں ایک جنگ کے اددت حلاقہ اتنی ہوگی اتنی ہوگی اتنی ہوگی حضور فرماتے ہیں کہ اگر باپ ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو جنگوں کا ختم ہو جائے گی ایک بچے ایک اور جنگ کے اندر جس کے بارے میں آتا ہے اچھی علم دیکھتا رومی عیسائی اے مسلمان تو تم پر ہم دعور ہوں اس کے لیے سمجھے نیٹو تیار ہو رہی ہے اسی کام کے لیے ورنہ ایس ایس ایسار کے خاتمے کے بعد کیا نیٹو کی ضرورت تھی اب نیٹو تو بنایا گیا تھا یہ ایس ایسار کا راستہ لوگ نہیں کیلئے خبرزم کا راستہ لوگ نہیں کیلئے خبرزم تو مر گیا اپنی موت مر گیا وہ تو دفن ہے کریم گل کے اندر دفن اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے مسلم فنڈیمنٹلزم اور مسلم فنڈیمنٹلزم کی تاریخ کیا ہے جو مسلمان اسلام کو نظام سمجھے جو مسلمان خلافت کی بات کرے وہ فنڈیمنٹلزم واقعی جو نماز روزہ کرتا رہے لیکن یہ کام نہ کرے اس کا نام ہی نہ لے اس سے ہمیں کو حضرت اس سے کوئی خطرہ نہیں یہ دوسرا اسلام جو ہے جس کو دین جہاں دین سمجھا جائے اسلام کو مذہب نہیں نظام سمجھا جائے اس کو قائم کرنے کی جد و جو کی جائے نظام خلافت جو ہے اس کو قائم کیا جائے یہ ہے جس کو کہ آج ساہ جارہا ہے میں حیران ہو رہا ہوں آپ بھی اگر دیکھیں گے تو حیران ہو جائے نیوز ویوٹ اور اس کا ٹائٹل الاسلام الرابقالی یوز ویق میں عربی ریڈیکل اسلام اس کو یہ ریڈیکل اسلام کہتے ہیں رابقالی یہ اصل میں انگریزی کو جو عربی کہتے ہیں ریڈیکل کو رابقالی الاسلام الرابقالی حقیقت من حقائط الحیات یہ تو زندگی کی حقیقتوں میں سے حقیقت ہے ماننا پڑے گا اے اب آپ نبی نہیں کر سکتے اس میں جو مضمون اس موضوع پر آیا فریض ذکریہ کا یہ جو ہے بڑے اہم مضمون نگاروں میں سے ہے نیوز وی کا فریض ذکریہ مسلمان ہے اور ایک ممبئی کے امام مسجد کا بیٹھا ہے جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان ہوتے تھے بہت بڑے فلسفیوں یہ بھی مولانا شہاب الدین یہاں ہوتے تھے خطیب یہ جو پربر جی کے پاس پربر جی پارک نے جامل مسجد اس کے خطیب ان کا بے گا تھا مغرب میں جائے مغربی رنگ چڑھ گیا جیسے ان پر چڑھ گیا تھا جناسے میں نے سنا ہوتھا جو مولانا شہاب الدین صاحب نے دو آق کر دیا تھا اس لیے کہ وہ فتنہ انکار حدیث میں بہت شدت کے ساتھ مبتلا ہو گیا تھا عظم میں بھی جو مسلمان گیا ہے یورپ میں جا کر اس نے اور امریکہ میں جا کر اگر اسلامی سٹڈیز پڑھنی ہے بھئی اسلامی سٹڈیز پڑھنی ہے تو علماء سے پڑھنی ہے تو وہاں جا کر وہاں اسلامی سٹڈیز پڑھانے والے یہودی ہیں یہودی امریکہ مگل یونیورسٹی جہاں سے کہ فضل دیمان نے کیا تھا پی ایس ڈی یہودی کا سکھا ہے اور ان سب کا اصل حملہ جو ہے وہ حدیث پر ہے حدیث پر توڑ دو قرآن کو پھر جو چاہو قرآن جو ہے پھر جدر چاہو اس کو لے جاؤ جدر چاہو موم کی ناک وہ برگو جدر اگر حدیث سے نشطہ ملکتے ہو جائے تو پھر آپ اسلام میں جہاں سے اسلام کے شاہد کا انکار کر دیں سب کچھ کر دیں آپ اختیار ہیں تو جس طریقے سے وہ اس زمانے میں اور اس قدر مشہور ہو گئے جنہاں پر فضل دیمان کہ انہیں بار بار بلایا جاتا تھا ڈاکٹر فضل الرحمان پاکستانی اور ڈاکٹر حسین نسل ایران میں یہ سمجھ جاتے ہیں top most ڈاکٹر سکولر اسلام پر امریکہ میں تو اس کی طریقے میں نے کہا کہ فرید ذکریہ یہ ہے جس کا یہ مضمون ہے کہ یہ تمہیں ماننا پڑے گا تم نفی کر دو نفی کرنے سے نفی نہیں ہو جائے اس لیے حقیقت من حقائق الحیات اب یہ ریلیگر اسلام is a reality among the realities of life you have to acknowledge یہ ریلیگر اسلام اس سامنے ہے اگر اسے فرید ذکریہ بھی پورے کاؤپ اسے سمجھا نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ try to live with it جاہر باتیں ریلیگر اسلام ان کے ساتھ برداکت نہیں کرے گا ریلیگر اسلام وہ تو چاہتا توٹل نظام اللہ کا ہو یہ نہیں کہ کوئی چھوڑا بھورا سائیدہ سا پیکٹ ورس کر دی ہے جائیدہ سو جو جوڑ دی ہے نہیں توٹل اسلام اسلام مکمل نظام حیات سے وہ کسی کی پیس پر کو قبول نہیں کرتا تو یہ جذبہ جو ہے یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے وہ تمہیں آپ کو پہلے بھی بتا چکرا ہوں جس طرح ابلیس کے مجل سے شورہ نامی مضمون میں ایک سوال نے کہا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو خاکستر میں ہے چھپا ہوا ہے جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے ازدر تو دہک رہا ہے اوپر اس کے اصلاح کھا گئی تو نظر تو نہیں آرہا وہ ریڈیکل اسلام نظر نہیں آرہا تھا پورے عالم اسلام نے مذہب اسلام کو اوپر قناعت کر دی تھی تھی کہ میں اندریز ہے اندریز کا قانون ہے اندریز کی حکومت ہے ہم اپنے نماز روزہ تو کر رہے ہیں صرف کافی اس لئے ایک بہت بڑے عالم الدین نے کہا تھا اس لئے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی میں رکھئے ہمارے نماز پڑھنے پر پابند نہیں مسئلے بنانے پر پابند نہیں روزہ پر پابندی نہیں حاج پر پابندی نہیں شراب پینے پر ہمیں مجبور نہیں کیا جاتا یہ دوسری بات ہے شراب کھانے کھول رکھئے انہوں نے ہمیں زنا پر مجبور تو نہیں کیا جاتا یہ دوسری بات ہے زنا کی لائسنس وہ دیتے ہیں تو یہ ہے بہرحال تو اس پر علامہ اقبال لیں جب میں نے کہا تھا دین کے تصور کا مجندت اقبال ملہ کو جو ہے ہند میں سیندیہ کی اجازت ناردہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے